بھوپال میں حالتوں پر بیان آداب پستک کا بیموشن کیا گیا بیموشن میں شلندر شیلی نے کہا کہ گزل شائری کا کوئی دھرم نہیں اس کو سمجھنے والے اس سے محبت کرتے رہیں گے آج بھی کہیں نہ کہیں گزل شائری کا عصہ دیکھا جا سکتا ہے بھوپال کی گاندھی نگر میں ورکت اللہ بھوپالی ایڈوکیشن سوسائٹی کی جانب نے سے پستک کا بیموشن کیا گیا جس میں کئی شائروں نے لکھاک ڈاکٹر سے مہتاب آلم صاحب کا سمجھن کیا بیموشن پروگرام کے آج جگر حاجی حارون شیلندر شیلی راجنت رپاتھی رہے دیکھیں میں کتاب کے حوالے سے اگر بات کروں تو سب سے پہلے میں اہل بھوپال کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کیونکہ کتابیں بہت ساری شہر میں لکھی جاتی ہیں لیکن اس طرح سے کتاب کا اجرا ہونا اور پورے شہر کے ہندی زبان اردو زبان دوسری زبان کے عدیبوں کا استقبال کیا جانا یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے اور یہ اعزاد صرف میرا نہیں بلکہ پورے بھوپال کا زبان کا اعزاد ہے اور پھر کتاب کے نام جیسا آداب ہے تو یہ ہماری تہذیب کے آداب میں شامل ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز لکھی گئی ہے اور اس طرح سے پذیرائی کی جاتی ہے تو ایک حوصلہ ملتا ہے تردو کے پرسید پترکار ڈاکٹر مہتاب عالم جی کی پستک آداب کا ویموچن کا ارکم ہے اور ان کا سمبان سمارو ہے یا حیجد کیا گیا ہے میرے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ڈاکٹر مہتاب عالم بہت ہی سمبیدن سیل پترکار ہیں اور بھاشا کی درشتی سے کر دیکھیں تو بہت ہی سمردھ پترکار ہیں اور انہوں نے اپنے شبنوں کے مادہم سے اپنی پترکائیتہ میں بھی اور اپنی ساہت میں بھی انہوں نے ہمیسہ سماج میں سکارت پر بدلاؤ لانے کے لئے پریاس کیا ہے اور جس طرح سے مہتاب عالم جی پترکاریتہ اور ساہت دونوں کے چھت ملکی جو شائری ہے بہت ہی پربھاوی شائری ہے کیونکہ اپنی شائری کی مادہم سے انہوں نے سماج کے جتنے بھی موجود بھی شائع ہیں آج مولانا برکت اللہ بھوپالی ایجوکیشن سوسائیٹی کی جانب سے ہمارے دیش کے نامور صحافی نیوز ایٹین کے خبر نویس اور بہت بڑے شائر عدیب ان کی کتاب کا اجرہ ہے اور اہل سہر کی جانب سے آج ان کا استقبالیہ تقریب بھی رکھی گئی تو مولانا برکت اللہ ایجوکیشن سوسائیٹی کی جانب سے وہ ایک بہترین صحافی ہیں تو مولانا بہترین